سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ سیاست بھی شروع ہو گئی ہے انداتا پریشان ہے پہلے موسم کی مار اور اب خاد کی کالا باجاری بیبس لاچار کسان آخر کرے بھی تو کیا کرے ان کے سامنے یہ ہر سال کی مصیبت ہے کسان ہلکان ہے لیکن کاروباریوں کے چہرے پر مسکان ہے خاد کی کالا باجاری کرنے والے دکاندار مالا مال ہو رہے ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس کالا باجاری کی وجہ کیا ہے یہاں کے سوسائیٹی کے ریٹ سے وہاں مارکٹ میں دو تین سو روپیہ ادھک ماترم خاد لینا پڑھتے کسان لے اور وہ بھی دو دن تین دن چکل لگانا پڑھتے جانے کئی بار تو بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس خاد نہیں ہے کیونکہ ان کو بلیک میں بیچنا ہے اس لئے گھماتے ہیں مجبوری میں پیسہ زیادہ دوگے تو دیتے ہیں وہ لوگ اب کسان کو مجبوری ہے بھائے کسان ہی کام سرپ ہے تو اب انتجار تو نہیں کر سکتے کہیں کہیں تو لینا پڑھے گا کسان کو یہی مارا ماری ہے کہ خاد اپلاب دہو سوسائیٹی میں تاکہ کسان کو سوچارو روپ سے ملے اب پورا جیلیقت نہیں بتا سکتا بھی میرے اپنے سوسائیٹی کا بتا رہا ہوں میں خاد لینے آیا تھا ورطمان میں یہاں خاد نہیں ہے پرائیویٹ دنگانوں میں لینے سے دو سو تین سو روپیہ کا انتر پڑھتا ہے سرکار سے کہیں گے کہ جتنا جلدی ہو جائے ہو سکے اپلاب دھکرا ہے تاکہ کسانی سوچارو روپ سے چل سکے تو آنے والا سمائے میں برسات لگی گیا ہے اب آنے والا دیکھ دیکھ کے چالو ہو گیا تو اس حساب سے ابھی تو بہت جروری ہے خاد روپ بھوائی کا سمائے آ گیا ہے اور کسان جو ہے سوسائیٹیوں میں خاد اور بیج کے لیے پہنچ رہے ہیں وہیں سوسائیٹی میں اچیت ماترہ میں ڈی اے پی اور یوریا نہیں ملنے کے کارن انہیں نیجی دکانوں کا رکھ کرنا پڑ رہا ہے نیجی دکانوں میں جو خاد تیرہ سو پچاس روپے ملنے چاہیے وہ خاد انہیں دو سو سے تین سو سے ادھک ڈاموں میں اپلاب دھکرایا جا رہے ہیں کسانوں کے سامنے بھوائی کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے دو سو سے تین سو سے ادھک قیمت پر بھی خاد لینے کے لیے مجبور دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کو لے کر ہم جب ساس کی سوسائٹی میں پہنچے تو وہاں کسانوں نے بتایا کہ سوسائٹی میں جو خاد ہے انہیں نہیں مل رہا ہے ڈی اے پی کے لیے انہیں نیجی دکانوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے وہیں ہم جب نیجی دکانوں کی طرف پہنچے تو وہاں ہم نے اسٹنگ کرنے پر پایا کہ جو ڈی اے پی ہے ڈی اے پی جو ہے وہ تیرہ سو پچاس روپے میں نہ مل کر جو سو سے تین سو روپے کی ادھک قیمت میں کسانوں کو بیچا جا رہا ہے وہیں جہاں پر ڈی اے پی نہیں مل رہا ہے وہاں گروہ مور کی خاد انہیں سترہ سو روپے میں بیچی جا رہی ہے جس کی مار جو ہے کسانوں کو جھلنا پڑ رہا ہے اور اس کا جو پورا بوجھ جو ہے کسانوں کے اوپر پڑے گا اکشہ ساہو آئین اچ نیوز لگ رہا ہے یہ بھی مارھ رہا ہے سترہ سو کا یہ مکه بل میں مل کروں میں سترہ سو کا میرے پاس کوئی لفڑا والے کا مہم ہی نہیں ہے آپ بولو کہ الہا لگا گی سترہ سو کا فرکشی بنا کی دیروں گا چاہیزا تھائی دیروں نے چاہیزا تھائی دیرو روپے اور کیارٹ ہے نیوزی چاہیزا تھائی چاہوڈا چاہوڈا چہوڈا وہ سترہ ہے چاہود روپے اور چاہدہ تو آمین اس کو مجھے صدقی کرنے والے میں اس کو دیفی بولے دیفی بولے جوریا ہے یا بیانی جوریا جوریا ہے کہ کیونکہ چیز ڈو بیس بولے دیفی بکچاس ڈی بھی توาย ملہ ٹھائیں ڈوڑھو مجھے آیتھ اللہает کچھ بھائی کری آپ بھائی کریں اپنے اس چل دے پیش باشے موسیقی